تلاف الليل والنهار والفلک التي تجری في البحر لما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به العوض بعد بوتها وبث فيها من كل داب وتصریف الرياح والصحاب المسخر بين السباء والأول لآیات لقوم یاقلون صدق اللہ العلی والعظیم وبلغنا رسول اللبی الكریم ونحن ولذالک لمن الشاہدین والشاکرین و الحمدللہ رب العالمين نوشری پڑی اللہم صليا على سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم و السلی علیه و صلاعتم و سلام علیک يا سیدی رسول اللہ و علاق و صحابك يا حبیب اللہ دوسرے پارے کے آیت набر 164 ہے آپ کے علم ہے کہ سور بکرہ کی تفسیر کا سلسلہ چلنا ہے اور اس وقت ہم دوسرے پارے پہ ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا توحید کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اسلام کے تین بنیادی عقیدوں میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہے رسالت اور لبوت کا اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت عقیدوں کی یہ ترتیب ہر دور میں قائب رہی ہے اور اللہ کا کوئی دین اور کوئی پیغام اور کوئی کتاب اور کوئی تعلیم ان تین عقیدوں سے خالی نہیں رہی ہے ہر زبانے میں اور ہر دور میں اور ہر پیغمبر کی دعوت میں یہ تین نکتے یہ تین بنیادیں موجود رہی ہیں قائب میں بھی ان تینوں باتوں کو بار بار بیان کیا گیا سنانچہ یہاں ہم توحید کے حوالے سے آیت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے بلکل صاف اور واضح طور پر اشارت فرمایا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے توحید کا مطلب کیا ہے ایک اللہ وعدہ اللہ شریک کو اپنا معبود جاننا اسی کی عبادت کرنا اسی کی پرستش کرنا وہ بات یہاں بیان کے گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پھر کہا لا الہ الا ہو صرف وہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے معبود صرف وہ ہی ہے یہی کلمہ تیبہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ ہی ہے اور پھر اس کی صفات کا بیان ہے دو صفات ہیں خاص طور پر یہاں بیان کی گئی ہے اس بات کے ساتھ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر دلیل دی ہے اس کائنات میں جو اس کے دلائل ہیں نا توحید کے اس کی وحدانیت کے یہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک ہمارے دائیں بائیں ہمارے آگے پیچھے اس کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل اس طبی دنیا میں اس فیزیکل ورلڈ میں تو ان دلائل کی طب اشارہ فرما دیا تو گویا یہ دو آیتیں جو ہیں دو آیتوں میں توحید کا پورا ڈسکورس بیان کر دیا یہ پورا ڈسکورس ہے توحید کا توحید کی حقیقت بتا دی اللہ کی ذات کو بیان کر دیا اور اس کی صفات کا ذکر ہو گیا اور اس کے دلائل یہ مکمل ڈسکورس ہے چنانچہ اس بات کو اب سمجھیں گے ہم کہ توحید ہے کیا توحید کی حقیقت کیا ہے مختصرا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ توحید اللہ کو ایک ماننا ایک جاننا اور ایک ماننا پھر اس کی تفصیلات کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ یہ عقیدہ اور پختہ ہو جائے اس کا یقین کامل ہو جائے تو اس لئے تفصیل میں جانے کا یہ فائدہ ہے اور پھر کہیں شکوک و شبہات ہوں تو وہ بھی دور ہو جائے خاص طور پر دوسرے مذائب اور تاریخ عالم کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھ لیں اس معاملے کو تو اور زیادہ اسلام کا نظریہ اسلام کی تھیوری اسلام کا فلسفہ اور زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو فرمایا تمہارا الہ ایک الہ ہے الہ حکم الہ وائد تمہارا الہ ایک الہ ہے تمہارا معبود ایک ہی معبود یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب بعض تفسیروں کی روشنی میں جب کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یہ ایک اللہ ایک الہ یہ پوری دنیا کے لیے کیسے کفایت کر سکتا ہے ایک الہ ایک معبود پوری دنیا کے لیے ساتھ زمینوں ساتھ آسمانوں کے لیے اور بے شمار مخلوقات کے لیے اتنی بڑی کائنات کے لیے ایک معبود یہ تھا وہ سوال لوگ کے ذہنوں میں اس طرح کے اشکالات ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں تو کچھ لوگوں نہیں بات کی تھی اور پوچھا تھا تو اللہ تعالی نے اس کے جواب میں فرمایا ایک ہی الہ اور یہ کائنات کا نظام ایک ہی معبود چلا رہا ہے دو معبود نہیں چلا رہا ہے اور نہ چلا سکتے ہیں دو معبود نہیں چلا سکتے تین معبود نہیں چلا سکتے تو اس کو ایک ہی معبود چلا سکتا ہے بلکہ اس کائنات کے اس نظام کا چلنا اس کی ترتیب اس کی تنظیم اس کا نظم و ضبط اور اس کا discipline یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہی معبود ہے دو تین چار ہوں گے تو یہ نظام باقی نہیں رہے گا یہ ترتیب باقی نہیں رہے گی یہ نظم باقی نہیں رہے گا یہ خود کائنات باقی نہیں رہے گی قرآن نے اس کی طرف ایک اور جگہ اشارہ فرمایا لَوْ قَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ اگر اس کائنات کو چلانے والے ایک سے زیادہ خدا ہوتے دو تین چار تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے لَفَسَدَتَا یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا برباد ہو جاتا اس لیے کہ جب دو خداوں کو مانیں گے تو دونوں کو مستقل مانیں گے دونوں کو اپنے ارادے میں آزادی دیں گے خود مختاری دیں گے تب ہی تو خدا کہلائیں گے جو آزاد نہیں ہوگا جو خود مختار نہیں ہوگا جو کونسٹنٹ نہیں ہوگا جو مستقل نہیں ہوگا وہ خدا کیسے ہو اور جب دو مستقل خدا مانیں جائیں گے اور دونوں کو آزادی ہے دونوں اپنے ارادے میں آزاد ہیں خود مختار ہیں تو پھر دونوں اپنے ارادے کی مطابق ایک کام کرنا چاہیں گے اور جب دونوں اپنے ارادے کی مطابق کام کرنا چاہیں گے تو وہ ایک دوسرے کی پابندی کیوں کریں گے ایک دوسرے سے موافقت کیوں کریں گے ایک دوسرے کو فالو کیوں کریں گے کیونکہ وہ مستقل ہوئے خدا ہوئے تو پھر کیا ہوگا پھر اگر ایک چاہے گا کہ سورج مشرق سے نکلے تو دوسرے کو چانے سے کون روکے گا کہ سورج مغرب سے نکلے دوسرے کو چانے سے کون روکے گا اور اگر کسی نے روک دیا تو خدا نہیں رہے گا یا دونوں اتفاق سے چاہیں گے کہ مشرق سے ہی نکلے ہیں تو پھر خدا کیسے رہیں گے آزادی کہاں جائے گے خود مختاری کہاں جائے گے دونوں کا اتفاق کرنے پہ بھی مجبور ہوں گے تو بھی خدا ہی گئی تو اللہ محالہ اختلاف ہوگا اور جب اختلاف ہوگا تو جہاں اختلاف ہوگا وہ سسٹم تباہ ہو جائے گا سورج کے معاملے میں ہوگا سورج تباہ ہو جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں کا ارادہ بے ایک وقت بورا ہو جائے کہ سورج مشرق سے بھی نکل جائے اور این اسی وقت مغرب سے بھی نکل جائے یہ ہو نہیں سکتا تو سورج کا نظام تباہ ہو جائے گا اسی طرح چاند کا نظام تباہ ہو جائے گا اسی طرح دین اولاد کا نظام تباہ ہو جائے گا یہ بڑی معقول بات ہے قرآن نے خود فرما دی اللہ فرسد ہاتا اگر ایک سے زیادہ ہوگا ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو نظام کائنات چل نہیں سکتا یہ ہے وہ جیس دنیا میں بھی دیکھ لیں کسی ایک کو آثورٹی دینی پڑتی ہے فائنل آثورٹی دینی پڑتی ہے کوئی دارہ ہے کوئی جگہ ہے کوئی شعبہ ہے اس کو چلانا ہے ساروں کو اگر خود مختار بنا دیں اور برابر کا اختیار دے دیں اور سب کی چلنے دیں تو کوئی دارہ بند ہو جائے گا کسی ایک پر فائنل کرنا پڑے گا کسی ایک کی رائے سے متفق ہونا پڑے گا کسی ایک کی آثورٹی کسی ایک کا فائنل فیصلہ کسی نہ کسی سطح پر ماننا پڑے گا یہ اصول ہے دنیا کا نظام کا اصول یہی ہے تو اس لئے یہ کائنات کا نظام اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے ہو سکتا ہے کہ دو خداوں کے ہاتھوں سے چلے تو اس لئے اللہ تعالی نے صاحب فرما دیا تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے الہ اکم الہ ہوں واحد تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور آج سے نہیں ہے ہزاروں سالوں سے یہی ہے ہمیشہ سے ہے جب سے اللہ کی ہدایت اور تعلیم نازل ہونا شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہی کہا جا رہا ہے الہ تو ہمیشہ سے یہ بات لوگوں کو پہلی تعلیم جب نازل ہوئی ہے اللہ کی یہی بات بتائیے ایک ہی الہ ہے دو الہ کی الہوں کی بات ہی نہیں ہوئی میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے تاریخ کے ایک حوالے سے ہمیں مزید آگا کیا اور بتایا کہ دیکھو ہزاروں سال پہلے بھی قوم چائے کسی بھی دور میں ہو کسی حالت میں ہو کسی سطح پہ کسی لیول پر ہو اکل کے انڈرسٹینڈنگ کے علم کے کسی بھی لیول پر ہو یہ بات تیش ہدا تھی کہ الہے کی علم چاہے آج کی ترقی آفتے شکل میں پایا جائے اکل چاہے آج کی مہراج کی حالت میں ہو یا کل کی پسپاندگی کی دنیا میں یا کل کے دور میں جب کہ علم اتنا ظاہر نہیں تھا علم باتیں نہیں تھی دنیا میں تو اس وقت بھی یہ بات تیتی یہ ایسی معقول بات تھی کہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی جب یاکوب علیہ السلام نے بیٹے بیٹوں سے پوچھ رہے تھے کہ ماں تعبدون امیم بادی بتاؤ تم میرے بات کس کی عبادت کروگے تو ہزاروں سال پہلے کا انسان بھی یہی بات کہتا تھا کہ ہم آپ کے اور سب کے معبودی کی بات کریں گے نابدو الہ کا و الہ آبائے کا ابراہیم و اسماعیلہ و اسحا کا آپ کے معبود کی آپ کے معبود کی آپ کے آبا کے معبود کی یہ پھر تاریخ اور پیچھے چلی گئی ابراہیم اسماعیل اسحاق ان سب کے معبود کی ہم عبادت کریں گے اور اس سے بزائر ایسا کچھ تاثر ملنے لگا کہ جیسے کئی معبود ہو گئے پچھلے آگے انہوں نے پھر واضح کیا الہ ہوں واحدہ ایک ہی معبود کی یعنی وہ ایک ہی ہے جو ان سب کا معبود ہے تو یہ بات ہمیشہ سے مسلم ہے کہ محبود ایک ہی ہے ہوا ہے پہلا انسان پیدا ہوا ہے تو توہید کی عقیدیں پیدا ہوا ہیں اور اس کے بعد پھر انسان نے بعد میں جا کے اختلاف کیا اور شرک درمیان میں داخل ہو گیا پھر یہ بعد میں ہوا ہے بعد میں گمرا ہوا ہے انسان شیطان نے بہکایا مگر انسانیت کی ابتدار توہید سے ہوئی ہے تو یہ بات ہے کہ توہید ہماری تاریخ ہے توہید ایک کائنات کی حقیقت ہے توہید ہی ازلی ہے توہید ہی عبدی ہے توہید ہی سب سے بڑی سچائی ہے سب سے بڑی حقیقت ہے یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نہ اس میں علمی موشیگافیوں کی ضرورت ہے اس کے لیے نہ کوئی فلسفے چاہیے ہیں نہ بڑی بڑی کتابیں چاہیے ہیں نہ اس کے لیے کوئی کورسس چاہیے ہیں نہ اس کے لیے کوئی یونیورسٹیاں چاہیے ہیں یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کی فطرت کے اندر بیچ کی طرح ڈال دی جاتی ہے انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو پوری دنیا کے اندر توہید ہی کا نظارہ کرتا ہے جو قرآن آگے بتا رہا ہے ایک اللہ کے سوا دوسرے اللہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا یہ ہماری نیچر بھی ہے ہماری فطرت بھی ہے اس لئے دیکھئے جس انسان نے جب بھی توہید کا راستہ چھوڑا ہے اس کو قرآن نے سب سے بڑی بیوکوفی سب سے بڑی نادانی قرار دیا ہے تاریخ میں چلانے سے وہ فرمایا نا کہ جو ملت ابراہیم زہراز کر رہا ہے یعنی توہید کے راستے سے اور جو شرک کے راستے پر چل رہا ہے اللہ فرماتا ہے وہ بیوکوف ہے نادان دیکھئے با چاہے بڑا پڑا لکھا ہے چاہے بہت بڑا دانش پر ہے توہید کے راستے کو نہیں اپنا ہے وہ نادان ہے بیوکوف ہے اور دوسری جگہ فرمایا توہید ہی وہ چیز راستہ ہے جس پہ چل کر آدمی عدل سے کام لیتا ہے اس سے ہٹ کر سب سے بڑا ظالم ہے چنانچہ فرمایا بے شک شرک کلنا یہ ظلم عظیم ہے تو یہ ایسی حقیقت ہے اس لیے یہ مسلمانوں کا یہ جو نظریہ ہے نا آج جس پہ آپ قائم ہیں الحمدللہ یہ اسی نظریہ کی بنیاد پہ دنیا کے سارے مذائب سے آپ کو امتیاد حاصل ہوتا ہے ساری تاریخ میں آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کا سلسلہ اوپر سارے اہل اک سے جڑتا ہے سارے اہل اقل و دانش سے جڑتا ہے انبیاء کرام کی تاریخ سے جڑ جاتا ہے اس لیے یہ امت وارث و جانشین بنتی ہے ملت ابراہیم کی اسی کو ملت ابراہیمی کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید ہی کو اس طرح دنیا پہ پیش کیا تھا کہ وہ پورے عالم پر چھائے ہوئے ایک منظر نامہ بن گئی تھی تمام ان ساری آبادیاں اسے دور دور سے ملازہ کرتی تھیں اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیا اور اب اس حقیدہ توحید کا علم جب ہمارے ہاتھ میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تو ہم ملت ابراہیمی کے حامل قرار پائیں اس لیے تمام جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ان کی امامت اور ان کی پیشوائی کا منصب اور اس کا تاج اس امت کے سر پر ہے کنتم خیرہ امتن اسی وجہ سے امت قرار پائی ہے تو یہ ہے وہ توحید ہے تمہارا اللہ ایک اللہ ہے تمہارا اللہ ایک الہ ہے